موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا اگر آپ اپنے راولپنڈی سے پشاور کی طرف براستہ گرانڈ ٹرنک روڈ چلیں تو مارگلہ پاس آتی ہے رستے میں کہتے ہیں کہ مارگلہ کا نام کا مطلب ہے یعنی کاٹ گلہ گلے کاٹنے والے لوگ اور وہ یوں ہوتا تھا کہ یہاں پہلے زمانوں میں جب کوئی مسافر یا کوئی کافلے گزرا کرتے تھے تو یہاں مارگلہ کے اندر اس کی جو پور پیچ رستے تھے ان کے اندر ڈاکو لوگ چھپے ہوتے تھے اور وہ بندوں کو مطلب گلہ کاٹنے میں ان کو کوئی آر نہیں تھی گلہ کاٹ دیتے تھے اور لوٹ مار کر کے وہ سامان لے جائے کرتے تھے تو اس لیے اس کا نام مارگلہ ہے ویسے پتہ نہیں ایسے واقعی تھا یا نہیں تھا لیکن اگر آپ مارگلہ میں سے جب گزرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اگر آپ کا رستہ پنڈی سے پشاور کی طرف ہے تو آپ کے بائیں ہاتھ پہاڑی کے اوپر آپ کو یہ ایک مانیمنٹ نظر آتی ہے اور سارے جانتے ہیں نکلسنز میموریل اسے کہا کرتے تھے اب تو ہماری کم ہو گئی ہے وہ جو حص ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو نوٹ کریں تو شاید عام گزرنے والا دیکھتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہے لیکن یہ مانیمنٹ ایک وہاں پہ ہے اور یہ جان نکلسن ایک نوجوان افسر تھا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی کا جس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہیں لوگوں کی اس کی اپنی بہن کی مطابق تو وہ ایک بلی تھا بہنوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا بدبخت اور باقی تاریخ دان اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہی وز این امپیریل سائیکوپیت پاغل تھا سالہ بلکل ایک دو واقعات میں اس کے سناتا چلوں وہ جب یہ پشاور میں تھا تو اس کے پاس اس نے وہاں پہ کچھ فوج ریکروٹ کی اس میں اس نے اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ اٹک کا جو قلعہ ہے جو کہ اس وقت اٹھارہ سو اٹھالیس کے اندر مہاراجہ کو فوت ہوئے میں نو سال گزر چکے تھے اور سکھ جو سلطنت تھی وہ بس اب ختم ہونے کی طرف جاری تھی تو اٹک کا جو مشہور قلعہ ہے وہ سکھوں کے ہاتھ میں تھا تو اس کو وہاں سے بھیجا گیا کہ وہ جا کے قلعہ ان سے حاصل کرے نکلسن نکلا پشاور سے تو اس کے پاس بندے تھے ساٹھ ار ریگلر گھوڑ سوار پتھان اور دو کمپنیاں تھی رنگروٹوں کی تازہ نوجوان لڑکے ہوں گے 22-26 سال کے جو کہ ابھی انٹرینڈ تھے انہیں پوری فوجی ٹریننگ بھی نہیں ملی ہوئی تھی اور یاد رہے کہ نکلسن کی عمر اٹھارہ سو اٹھالیس کے اندر صرف ستائیس سال تھی یہ چھوکرا تھا سالہ تو یہ وہاں سے نکلا اور اس نے فورسٹ مارچ کی وہاں پشاور سے اٹک کی پتن تک جہاں پہ اب اٹک کا پل ہے سامنے قلعہ آپ کو پار نظر آ رہا ہوتا ہے ادھر پل پل سے آپ خیبر پختونخواہ سے ایسے داخل ہوتے ہیں اس زمانے میں پل نہیں تھا پتن تھا یہاں پہ آپ کشتیوں کے ذریعے پار گوا کرتے تھے یہ وہاں پہنچا تو اس نے چونکہ فورسٹ مارچ کی تھی مطلب رکا ہی نہیں تھا پاغل آدمی تو وہ بیچارے جو تھے ساٹھ اس کے پاس گھڑ سوار تھے ان میں سے بھی تیس ہی رہ گئے تھے وہ کچھ پیچھے رہ گئے اور رنگروٹوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا وہ بیچارے کہاں گئے وہ تو کہیں رستے میں ہی تھکا ہر کے بیٹھ گئے تو یہ تیس بندے لے کے یہاں پہنچا اس نے پتن پار کیا اور صبح صویرے اس نے وہ جناب قلعے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور بڑی اونچی آواز میں کہا کہ وہ کدھر ہے تمہارا گارڈ کمانڈر بلاو ادھر یہ وہ ارسٹ کر لو پگڑ لو مار پھڑ لو پھڑ لو والا شور مچا دیا سکھوں کی فوج جو تھی وہ پریشان ہوگی کہ اے اے کڑا پاغلہ آ گیا اور ایک بندے نے اس کے اوپر بندوق تانی تو یہ قد کا لمبا تھا کوئی چھ فٹ چار پانچ انچ اس کا قد تھا اور کہتے ہیں کہ بڑی کوئی فنومنل قسم کی طاقت بھی تھی اس میں تو یہ بقاعدہ گھوڑے سے اترایا مارچ کرتا ہوا وہ جو آدمی رائیفل لے کے کھڑا اس کے پاس گیا اس سے رائیفل چھین لی اور اس نے کہا ارسٹ کرو سالیس گارڈ کمانڈر کو انہوں نے گارڈ کمانڈر کو ارسٹ کر لیا اور مجھے یقین ہے لکھا ہوا کہیں نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ سکھوں کو پڑ گئے ہوں گے پسو کہ یار ایک وڈی گالے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ تیس بندے لے کے گیا بنا گولی فائر کیے ہوئے اس نے جناب جا کے اٹک کا قلعہ سکھوں سے لے لیا اور اگلے دن یہ مارگلہ میں ایک سکھوں کی پوسٹ تھی وہاں پہنچا تو وہاں پہ بھی گھوڑے پہ اپنے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے وہ جو سکھوں کی جو تھوڑی سی وہ فوج تھی اس کو کہا کہ ہتھیار ڈال دو تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہتھیار ڈال دو کتھوں آ گیا تو اور پھر پڑ گئے سکھوں کو ادھر بھی پسو اور مجھے یقین ہونا کہ یار کوئی وہ ڈھی گال لے پیچھے یہ ہمیں قلعہ نہیں آیا کہ سات اس کے وہ جو دس بیس تیس چالیس فوجی تھے وہ تھے اور اس نے وہاں پہ بھی اسی طرح سے کر کے وہ حاصل کر لیا اور پھر یہ اٹھارہ سو اٹھالیس کے بعد یہ اپنا جنگوں میں اس نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا چار جنگوں میں حصہ لیا جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ادھر سے آپ چلیں تو ہماری جو جنگ آزادی تھی اٹھارہ سو ستاون کی اس میں تھا اور اس میں یہ مارا بھی گیا اس وقت اس کی عمر کوئی پینتی سال اور چھے پانچ مہینے تھی اس اٹھارہ سو ستاون میں یہ تب مارا گیا اس سے پہلے اس نے سکھوں کے ساتھ جو دو انگریزوں کی جنگیں ہوئی تھیں ان میں حصہ لیا اور افغانستان کی اندر جنگ کا حصہ لیا ایک بات اس میں کچھ تھی کوئی چکر تھا اس میں کہ یہ اپنی فوجیوں کو متاثر کر لیتا تھا بہن نے بے شک اسے بولی کا اور باقی تاریخ دانوں نے اسے امپیریل سائیکوپیتھ کا لیکن اس میں تھا کوئی چکر کیونکہ نہ صرف پختونوں نے اس کو بڑی عزت دی بلکہ پنجابیوں نے بھی اس کو مانا کہ یہ اچھا لیڈر آدمی تھا اور کہتے ہیں کہ جی منصف تھا بلکل اس کے اندر وہ نہیں تھی تفریق کوئی نہیں تھی کہ یہ کون ہے کالا ہے گورا ہے کیسا ہے یہ وہ نہیں تھا انصاف پسند آدمی تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ سکھوں کے اندر ایک کلٹ ہے ابھی بھی جو نکل سینی اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی نکل سن کے ماننے والے تب بھی تھے وہ اب میرا خیال ہے ابھی تک ہے مجھے صحیح ویسے اس کا علم نہیں ہے کہ اب نکل سینی اپنے آپ کو مانتے ہیں نکل سینیوں کے طور پر کہ نہیں اچھا جب یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے لئے تو وہ بغاوت تھی نا ہمارے لئے جنگ آزادی تھی یہ جب اس میں کام آ گیا نا تو پھر انگریز حکومت نے اس کی یہاں پہ وہ بنائی یہ مانیمنٹ بنانا شروع کیا اس عطا کی ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی جب اس مانیمنٹ پہ کام ہوا ہے اور برطانیوی حکومت ملکہ وکٹوریا کی حکومت چالو تھی یہاں پہ برے صغیر کے اندر تو یہ مانیمنٹ بنایا گیا اور یہ اٹھارہ سو اٹھا سٹھ میں سکسٹی ایٹ کے اندر ایٹین سکسٹی ایٹ کے اندر یہ مانیمنٹ مکمل ہوا پاکستان میں آپ کہیں چلے جائیں کوئی مانیمنٹ سوائے بادشاہی مسجد چھوڑ کے کئی انہوں اور خانہ خرابوں نے نا اے لفظ ایس ٹی لفظ پی لف 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 لکھتے ہیں کرتے ہیں نہیں مطلب ویسے ہمیں اتنی نفرت ہر ایک کے لئے بھری ہوئی تا لف لف ہوتھے لہے درہ رہے ہیں اور وہ جو ٹی اور پی لکھ رہے ہیں وہ پی کو بیچاری کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ خانہ خراب اس کے خیال میں ٹھنڈی سانسیں بھر بھر کے مر رہا ہے تو وہ جا کے ہم نے صرف مونیمنٹس کو وینڈلائز کرنا ہوتا ہے وہ جاہل قوم ہے ہم ایک تو وہ جا کے ہر مونیمنٹ ہم نے وینڈلائز کیا ہوئے کوئی بائید نہیں ہے کہ بادشاہی مسجد کی جو باہر والی دیوار ہے مغرب کی طرف کو جہاں کوئی چوکی دار نہیں ہوتا وہ تھے بھی اے لفظ پی لیا ہوئے گا تو یہ ایک مونیمنٹ ایسا ہے جو میں نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کہ جہاں کوئی وینڈلزم کا نشان نہیں ہے اچھا اس کے اندر آپ جا بھی سکتے ہیں ایک دروازہ ہے اس دروازے سے آپ جا بھی سکتے ہیں اندر اور اندر جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو چھوٹا تھا کمرہ ہے یہ کوئی بڑی نیچے بڑا کمرہ آہاتہ نہیں بنتا یہ میرے خیال ہے آٹھ فوٹ بائی نو فوٹ آٹھ فوٹ بائی آٹھ فوٹ یا دس فوٹ بائی دس فوٹ کا نیچے جگہ ہے اور سامنے ایک پھٹا لگاوا ہے ایک تختہ لگاوا ہے لوہے کا اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ لکھا ہوا ہے یہ ہے وہ جو ہماری جنگ ازادی تھی اٹھارہ سو ستاون کی یہ جو تختہ لگا ہے اس کی تصویر نہیں آپ کھینچ سکتے اس لیے وہاں ویسے لکھاوا نہیں ہے فوٹ آگرفی منہ اور جیسے کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ فوٹ آگرفی کی اجازت نہیں ہے تو وہاں اندر لکھاوا نہیں ہے لیکن کسی بے وکوف نے وہ جو سیڑھیاں بنائی ہیں لوہے کی سیڑھی ہیں وہ اس طرح سے فٹ کی ہیں کہ تختہ جو ہے نا اس کے آگے سیڑھیاں آ جاتی ہیں تو آپ تصویر اس کی نہیں کھیچ سکتے سیڑھیوں کی ذریعے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں چڑھنے کی کوشش کی جو میرا فیر آف ہائٹس ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا میں نہیں جاؤں تو اچھا ہے لیکن اوپر جا کے آپ کو کھڑکی بھی نظر آتی ہے اس کا انطلاق ہے کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں کئی میں نے پڑھا تھا کہ اس کی مموریل کی ہائٹ کتنی ہے وہ اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ نکلسن کے بارے میں جو مجھے کچھ دو چار دلچسپ باتیں پتا تھیں وہ میں نے کہا میں آپ تک پوچھا دوں ایک بات اور بڑی کمال ہے مموریل کے این سامنے اگر آپ یعنی اب آپ راولپنڈی سے آ رہے ہیں پشاور کی طرف تو مموریل آپ کے الٹے ہاتھ ہے اگر آپ یہاں رک کے سیدھے ہاتھ دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ ایک گریک طرز کی امارت دکھتی ہے یہ ایک ڈرنکنگ فانٹن ہے آپ اس میں بائے ہاتھ والی جو چھوٹی امارت ہے جسے سٹوہ کہتے ہیں گریک میں اس سٹوہ کے اندرہ آپ کو ایک چلیمچی سی بھی دکھ رہی ہے پانی کے لیے اور ساتھ میں ایک کمرہ سا ہے جب میں دو ہزار انیس میں اپنی کتاب کے اوپر کام کر رہا تھا یہ جو ہے مجھے کچھ لگتا ہے کہ میں نے تصویریں کھینچی تھی لیکن میں نے دھونڈی مجھے ملی نہیں ابھی کئی تصویریں ہو سکتا ہے نہ کھینچیوں اس میں پانی وانی نہیں اب ہوتا کسی زمانے میں جب یہاں عام دور افتام تھی گھوڑے آیا جایا کرتے تھے تو یہ انسانوں اور گھوڑوں کے لیے ایک ڈرنکنگ فانٹن تھا پانی وہاں سے لوگ پیا کرتے تھے اس میں ڈاکٹر عبدالعظیم ہے محکمہ آسار قدیمہ کے آرکیالوجی کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی ہمارے بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے یہ جو امارت تھی اور اس زمانے میں گھرانٹ ٹرنک روڈ ایک سنگل ٹو وے سڑک ہوا کرتی تھی سنگل لین ٹو وے جسے کہتے ہیں اور یہ اس کے سائیڈ پہ کنارے پہ کھڑی ہوتی تھی یہ امارت یہ پھر جب میں انیس سو اسی کے دہائی کے اندر میں زیادہ گھومنا پھر نہ ہوا تو میں کئی بار میں سوچتا تھا کہ سڑک چوڑی ہو گئی یہ کھڑی رہ گئی ہے سڑک چوڑی کی کیسے گئی ہے لیکن وہ میری سمجھ میں تب نہ آیا کہ یہ امارت بچ کیسے گئی کیونکہ ہمارے یہاں تو سب سے پہلا کام ہے درخت آیا تو وڑ دےو تو کوئی پرانی چیزیں اٹھا دیو کوئی سمجھ نہیں تھی لیکن جب دو ہزار انیس میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا تو یہ میں نے پوچھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سڑک چوڑی ہوئی ہے دو سڑکیں بن گئی ہیں یعنی دو ٹریک ہیں نورت ساؤتھ والے یہ امارت بچی کیسے گئی ہے کہنے لگے کہ یہ جب بہت پیسہ تھا اس زمانے میں امریکہ جہاد لڑ رہا تھا روس کے خلاف تو پیسہ پاکستان میں دھڑا دھڑا آ رہا تھا تو یہ سڑک تب چوڑی ہوئی تو پیسہ تھا تو محکمہ آرکیالوجی کو کہا گیا کہ اس کو ڈسمنٹل کیا جائے یہ دونوں امارتوں کو ڈسمنٹل کیا جائے ان کے پتھروں کو نمبر کیا گیا اور پھر ان کو ہٹا کے جہاں ان کا اریجنل جو اس کی جگہ تھی پہلی وہاں سے اٹھا کے اس کو اس جگہ پہ دوبارہ سے کھڑا کر دیا گیا تو یہ ایک بڑا کمال کا کام کیا گیا پاکستان میں اس کو بچا لیا گیا اور دوسرا کمال کا کام ہے کہ آج تک نکلسنز میموریل کو وینڈلائز کسی نے نہیں کیا کم سے کم دوہزار انیس تک نہیں کیا تھا ویسے اب ہم بڑے سورما ہیں نا مجاہدین ہیں ہم یہ میرا اگر کسی نے دیکھ لیا تو یقیناً اس نے جا کے وہاں پہ کچھ ڈی لفز پیک کرنا ضرور ہے اس میں اس مانیمنٹ کے اوپر تو آج کی جو میری داستان تھی وہ یہی برگیڈر جنرل جان نکلسن کے بارے میں چھوٹی سی ایک کہانی تھی